اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں نادیا نظیر ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پی جی آئی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پور کے گھر پہ اور ان سے آج ملاقات کرواؤں گی آپ کی اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اپنی عید کہاں گزارتے ہیں کیسے گزارتے ہیں اور کل لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو چلیے ناظرین علی امین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کیسے ہیں رمضان کیسے گا عید کے بارے میں بتائیں عید ہے آج عید کا پہلا دن ہے عید کا پہلا دن ہے یا دوسرا دن ہے ہمارا تو پہلا دن ہے آج لیکن یہ ہے کہ جو سباہ حکومت دہران کیا تھا عید کا تو اس میں ایسا کیا ہے کہ کہہ کتے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت ہے اور کے پی کے والے جو ہیں وہ ساتھ ہی نہیں دیرے حکومت کا اپنی عید منائی بھی ہیں نہیں اصل میں یہ ہے کہ کے پی کے میں ایسا کوئی ایک ٹرنڈ چلا ہوا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس سنان یہ فواد چھوڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سینٹیفک کے لیے دیکھنا چاہیے اور ایک ایسا کلڈر بڑھانا چاہیے یہ بہت پہلے سے ایشو ہوا رہا ہے مجھے تو انہیں پیدائی سے یاد ہے جب سے خوش سنبھالا ہے بنو کے لوگوں کا ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہے کہ وہ ایک دن پہلے ہی کرتے ہیں اسی طرح جب سے اغانستان کی وار ہوئی ہے تو اس کے بعد سے وہ لوگ بھی جو ہے وہ تقریبا پشاور کے بہت ایریاز میں اید ایزی پہلے ہوتی تھی پھر ہمارے جو وہ پوپلزی صاحب ہیں ان کے بھی کافی اب فالورشپ ہو چکی ہے ان کا بھی یہی ہے کہ ایک دن پہلے ان کا ایک ٹرنڈ چال رہا ہے تو یہ چونکہ ایک ایسا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ کوئی مخصوص طبقہ مخصوص ایریہ جو ہے کوئی دن پہلے ہی کر لیتا ہے تو وہ کانٹینیو ہے اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں ایک ایسا کیونکہ بارہ کے نعرہ ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان تو جب تک ایک ملک میں اید ایک دن نہیں منائی جائے گی تو پھر ایک پاکستان تو نہیں بن سکتا انشاءاللہ نیکسٹ ریئر ہم اس کو انشور کریں گے کہ ایک دن اید ہو پورے پاکستان میں چلیں یہ تو ہو گئی سیاسی بات ہے اب ہم جو ہے نا آپ سے پرسنل سے قویسٹن کریں گے کہ اید آپ کہاں مناتے ہیں کہ ان کے ساتھ مناتے ہیں اور اید کا سٹارٹ جو ہے وہ پہلا دن ہے سٹارٹ کیسے لیتے ہیں اید بس علمدللہ صبح صبح پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہماری تو ہی اید ہے بس ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں ان کو ملتے رہتے ہیں سیٹس ٹرین ہوتی رہتی ہے اور اچھا ایک موقع ہوتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سے رابطہ نہیں ہو پاتا ہے اتنے عرصے میں تو ان سب سے ملکات ہو جاتی ہے دیفرنٹ ایڈیس کے لوگ آ جاتے ہیں پولیٹی کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ گب شہر پہ پڑا چال جاتا ہے کہ جو کام ان کے علاقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ ویزر کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ایک ذرکلی اس کی جو پراغرس ہے وہ بل جاتی ہے کورسہ کام کام پہنچا ہے کہاں تک ہوا ہے کیا اس پر ہیڈلز آ رہی ہیں اور مزید کیا ضروریات ہیں علاقے میں حلقے میں اس کی بھی ایک فیڈبیک بل جاتی ہے تو ایک بہت اچھا ایک میرے خیال میں ویسے تو اللہ تعالی کی طرح سے بھی ایک اید ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہمیں موقع مل جاتا ہے پولیٹیکلی وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں پورے حلقے کے فیڈبیک آ جاتی ہے اور لوگوں سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ حلقے کے مسائل آنگوئن پراجیکٹس ٹو بی ڈن پراجیکٹس ان سب کا ایک اچھا ایک ہمیں ایک کرکس مل جاتا ہے اید کے دنوں میں جب سے سیاست میں آئے ہیں تو فیملی کو کم ٹائم دیتے ہوں گے اید پہ بھی کم ٹائم دیتے ہوں گے بچے یا گھر والے نراز نہیں ہوتے ہیں اب اس کی میرے خواہد پولیٹیکل لوگوں کی جو فیملی لائف ہے وہ بڑی ڈسٹرپ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اگر یہ سوال میری بیوی سے آپ کر لیں تو میرے خواہد میں اگر آف دھا کیمرہ کر لیں تو اس کے پاس تو اتنے گلے اور اتنی باتیں ہوں گی اس حوالے سے بس میں تو یہ کہوں گا کہ میری ایک ٹوینز بیٹی ہیں دو میں ایک رادر بیوی کو بتا رہا تھا کہ ابھی بھی ان دونوں کو میں اپنی آواز سے پہچانتا ہوں میں ان کو ڈیفریشیٹ نہیں کر پا رہا ایک تو ایڈنٹیکل ٹوینز ہیں لیکن پھر بھی پہچاننا چاہیے اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ صبح رہاں ہم نکلتے ہیں تو وہ سکول میں ہوتے ہیں اور پھر اب ہم آتے ہیں راد کو لیٹ تو وہ سوئے ہوتے ہیں تو بہت کم ایسے ملاقات ہوتی ہے تو میں اپنے ٹوینز بیٹیوں کو ابھی تک جب تک وہ بولتی ہیں تو اس کے باپے پڑا چلتا ہے کہ علیہ کونسی ہے اور عائشہ کونسی ہے ادروائید اگر کوئی مجھ سے پوچھے ویسے تو میرے لئے ان کو ریڈی فائی کرنا مشکل ہے بھی بھی حالانکہ ماشاءاللہ دیر ناؤ فور ایرز اولڈ اچھا عید جو ہے وہ فیملی والوں کے ساتھ گزارنے چاہیے یہ سب سے پہلا حق ان کا ہے تو اس بات پہ بھی تھوڑا سا گلہ کرتے ہوں گی آپ کی بچی ہیں آپ کی وائی بچے تو خیر ایڈیسٹ ہو جاتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو بس ایدی شیدی دے دیں آپ اس سے پہلے عید پہ توفشوں کے لے آئیں تو وہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو کیونکہ اپنے کام ہیں اپنے سنے لگے رہتے ہیں لیکن آبیسٹی فیملی جو ہے اور فیملی ویمبرز جو ہیں وہ پھر فیل کرتے ہیں اس چیز کو کہ عید کے دن بھی آپ لوگ آویلیبل نہیں ہوتے ہیں اور باہر ہوتے ہیں تو اب یہ تو ظاہری بات ہے اب یہ ایسا کام ہے پولیٹیکس اور جتنا مشکل حالات میں ملک ہے اس وقت اور جتنے مشکل حالات میں ہمارے ایریز ہیں تو ان کو ڈیلیور کرنے کے لئے میرے خیال میں پھر ٹائم تو اس کی ضرورت دینا پڑ رہا ہے کیونکہ محرومیاں بہت زیادہ ہیں نیفیشنسیز بہت ہیں اور پھر وہاں پر ہی بہت رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی دیتنے ڈیپارٹمنٹس ہیں بجر بنانا پڑتا ہے پھر بجر میں الوکیشن کرانی ہے پھر الوکیشن کے بعد وہاں پر مزید بجر لے کے چیزیں نکال نہیں پڑتی ہیں لینی پڑتی ہیں ڈیپارٹمنٹ سے یہ بڑا مشکل کام ہے اور جو زیارہ میند کرتے ہیں سامنے اتنا کام ہوا تھا اتنا کام میں نے پانچ سال میں کیا ہے ابھی میرا ٹرگٹ انشاءاللہ یہی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ ہے تو انشاءاللہ ہماری پرونشل بھی ہے ساتھ لیکن فیڈل گورنمنٹ میں جو ڈیپارٹمنٹ ہیں ان میں رہے کتائیاں تھیں گیس کے حوالے سے بجری کے حوالے سے ایسے پاسپورٹ آفیس ہمارا ناظرہ آفیس ہمارا یہ ہمارے فیڈل وہ ڈیپارٹمنٹس ہیں کہ جو میں پہلے ان میں کام اتنا میں نے پروفیشنلی کر لیا لیکن کوئی بڑے سکیل کا سسٹرم کے اندر کوئی بہتری تھی نہیں لاسکے تو اس پر بھی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں فل ٹائم دوں اور یہ جو ڈیپارٹمنٹس ہیں انہی جو محرومی ہیں ڈی خان میں یہ بھی دور کروں ان کے لئے فل ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ اور مجھے پورا انشاءاللہ یقین ہے کہ پانچ سالوں میں انشاءاللہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پیٹی آئی نے پچھلے پانچ سال میں پروفیشنل گورنمنٹ میں اتنا کام کیا کہ یہ ستر سال میں نہیں ہوا تھا تو انشاءاللہ وہ ریکارڈ قائم اور اس گورنمنٹ کے بعد بھی لوگ یہی کہیں کہ اتنا کام ہوا ہے کہ جو ستر سال میں پہلے نہیں ہوا تھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچیوں کو ایدی دے جاتے ہوں تو وہ سیٹسپائیڈ ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا ایدی صرف دیتے ہیں یا لیتے بھی ہیں جیسا کہ آپ سب سے چھوٹے ہیں ایدی تو میرے خواہد میں لیو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے ہمارے پر تو جب سے مطلب اللہ ہی مہربان ہے افام کی مہربانی تو شداروں کے ہمارے پر بڑی کم ہے ایدی کے حوالے سے گروہ بھی کر لی ہے اب ایج بھی زیادہ ہے اور پہلے ہوتا تھا میری نانی اللہ بچے زندہ تھی جب تو وہ ایدی دیا کرتی تھی تو جب میں پیدا ہوا ہوں تو میرا تو دادا بھی فوت ہو چکے تھے نانا بھی فوت ہو چکے تھے دادی بھی نہیں تھی ایک نانی تھی تو وہ ہوتی تھی بس وہ دنی تھی پھر جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ شکر ہے کہ میں اچھا ٹرینڈ دے رہا ہوں لیخان جتنے لوگ ہیں جتنے بچے ہیں وہ بڑے کھلے دیر سے میرے پاس آتے ہیں ہاں پر ایدی لینے کے لیے اور مجھے یہاں پر جو آتے ہیں لوگ کوئی باقیدہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں لے کے لیے ہم نے ایدی لینی ہے اس سے تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ابھی آئی میں صبح جب نماز پڑھنے کے ہوں تو سارے ہیتے بچے مسجد میں آئے ہوئے تھے وہ جب ہی نماز کے بات جو ہوتی ہے دعا وغیرہ وہ بھی شروع تھی کہ ہیتنے بچے ہیتے مسجد میں آئے تھے سارے میرے پاس پہنچ گئے تو وہاں پہ آکے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز سے اور یہی کوئی وجہات نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا رابطہ ہے ایک محبت کا رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد بار بار ماشاءاللہ ہمارے پر لوگ اعتماد بھی کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مزید بھی بڑے کیونکہ اپنے لوگوں آپ کو اون کرنا پڑتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ آتے ہیں میرے پاس اور مجھے اپنے دل کی بات کہتے ہیں کہ ہمارے عید کیلئے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں یا ہمارے پاس یوں کہ غربہ زیادہ ہے پھر روزگاری بہت زیادہ ہے پھر ٹی خان بیک وڈ ایریہ ہے یہاں مرجر جو ہوا ہے ابھی فاتہ کے ایریہ کا اس سے پہلے جو ہاں پر حالات رہے ہیں اس سے کافی لوگ یہاں پر نکہ مکانی کر کے بھی آئے ہیں تو ان کے بھی ٹاف آلات انہوں نے بہت دیکھے ہیں یہاں پر لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی امید سے آپ کو اپنے دل کی بات شیئر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے عید کے حوالے سے اور میرے خیال میرا طرح کی مربانی ہے ہمارے اوپر کہ امید تو اللہ صحیح ہونی چاہیے اور ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ امید ہم سے بھی کر لیتے ہیں چیز کی کہ اگر ہم ان کو اپنی دل کی بات بتا دیں گے مسئلہ بتا دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کوپریشن کریں گے ہیلپ کریں گے جوانی کی عید لڑپنگ کی عید جو تھی وہی تھی یا یہ عید آپ کو بیس کلی عید ہماری ڈیخان میں تو ہم نے میشہ ڈیخان میں عید گزاری ہے کیونکہ سکول ٹائم میں بھی کالیج ٹائم میں بھی بار لاہور میں بڑھتے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ بس یہ زیماری نہیں ہو دی صبح بس اٹھے جب بھی تو بس دوست آگئے چلے گئے دریا پہ اس وقت دریا کے حرات بڑے خراب تھے بڑا خطرہ ہوتا تھا وہاں بیٹھنے پر بھی کہیں سامپ نے بچھو نہ لڑ جائے اب تو ماشاءاللہ دریا کو بڑا بنے ڈیولپ کر لی ہے پارس ڈیولپ ہو گئے ہیں بیٹنے کے جگہ بھی نہیں تھی پہلے لیکن یہ تھا کہ وہ ایک یہ مدہ تھا کہ کوئی ذیمہ داری نہیں تھی بس اٹھے دوست آگئے نکل گئے کہیں چلے گئے کبھی کبھی بنو چلے جاتے تھے لکی دوست تھے وہاں وہاں چلے جاتے تھے وہاں جا کے کوئی کھانا شہر نہ کھا لی ہے ہوتل میں چلے گئے ہوتلنگ کر لی اب تو یہ ہے کہ یہاں بیٹھنا پڑتا ہے ڈیوٹی دی نہیں پڑتی ہے تو بس یہ تھوڑا فرق ہے کہ وہ جو ذمہ داری آگئی ہے تو اس وجہ سے وہ گھر سے نکلنے والا اور بار گھومنے والا وہ نیرہ باقی تو ٹی خان کی عید سیم ہی ہے وہی لوگ ہیں وہی اپنے علاقے کے لوگ ہیں وہی پہلے روڑوں پہ مل لیتے تھے ان سے اب ہمیں یہاں پہ گھر میں بیٹھنا پڑتے ہیں ان سے ملنے کے لیے وہ یہاں پہ آکے ہم سے مل لیتے ہیں یہ فرق ہے والدہ کے ساتھ عید اور والدہ کے بغیر والدہ کے ساتھ تو عید ظاہری بات ہے والدہ کے بغیر تو کہتے ہیں وہ گھر میں جس گھر میں والدہ نہ ہو تو وہ گھر تو ایسے ہی بڑا سونا سونا ہو جاتا ہے تو والدہ تو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے کافی عیدیں ایسی ہیں جو والدہ کے بغیر گزار لیں ہیں لیکن ظاہری بات ہے مس کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا سسٹرم ہے انسان جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے پھر کہ جب ایک انسان دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے لئے بنا دعا ہی کر سکتا ہے صدقہ دے سکتا ہے ان کے لئے لوگوں سے دعا کرا سکتا ہے ان کے لئے ان کی مفرد کے لئے کوئی اچھے اکام کر لے بندہ یہی ہو سکتا ہے باقی مس تو کرتے ہیں اب تو ان کسی شیر بھی نہیں کر سکتے کچھ نا اچھا گھر میں جیسا کہ آپ سب سے چھوٹے ہیں لڑ لے ہوں گے زیدی بھی میں زیدی بھی تھا لڑ لہ بھی تھا لیکن جب بھائی ہیں تو میرے خیال میں بہت چینج ہو گیا اس کے بعد کیونکہ ابھی مجھے لوگ جب میں کہیں جاتا ہوں اب میرے بھائی جو ہیں دونوں مجھ سے بڑے ہیں ماشاءاللہ لیکن جب بھی کسی کو ملتے ہیں تو مجھے اگلے کہتے ہیں ہاں کو چھوٹا بھائی ملیا تھا تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی ہیں چھوٹے نہیں ہیں تو شاید وہ ذمہ داریوں کے ساتھ ایج وائی بھی میں ان سے بڑا لگنا شروع ہو گیا ہوں لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی ایک جائنٹ سسٹم ہے بس چل رہا ہے کسی نے تو کر رہا ہی ہے تو جس پہ ذمہ داری آ جائے وہ کر لے وہ کر لے گاڑی ہے وہ چلتی ہے کسی ایک ٹائپ میں زیارہ بوجھ ہوتا ہے کسی پہ کم ہوتا ہے کبھی میں بھی ذرا تو آف لے دیتا ہوں تھوڑا تو وہ ذمہ داری ادھر کنورٹ ہو جاتی ہے ان کے اوپر تو بس انشاءاللہ اچھا جا رہا ہے آئیم سیٹسفائیڈ کے ماشاءاللہ جو ذمہ داری وہ جو کام ہم نے کر رہے ہیں پولٹیکس میں تو اس کو میرے بھائی بھی اور میں مل کے اس طرح نبھا رہے ہیں کہ لوگوں کے انشاءاللہ میں اس کے مسائل حال کر رہے ہیں اور یہ میرے خواہل میں یہی جیت ہے ہماری بھائیوں کے ساتھ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے سننا کہ عمر امین کے ساتھ آپ جو ہیں آج بھی اپنے جودے شیئر کرتے ہیں شیئرنگ میں نے تو مجھے تو کبھی ان سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ ہے کہ میری کافی چیزیں میں نے یہ لوگ یوز کر لیتے ہیں باقی یہ تو فیصل تو ہوتا ہی بار سار کافی ارسار بار گزار رہا ہے اس نے پیریس میں وہ تو گورا ٹائپ یہاں پہ میں ابھی سو کہتا ہوں کہ یہاں پہ کم از کم وہ جین شنگیالہ نہ پینا کرے کیونکہ اب بھلکہ کا نمائندہ ہے اور ہمارا کلچر اڈریس ہے تو وہ تو جین شنگیالہ پہنتا ہے اور اس کی ویس بھی بہت کم ہے مجھ سے اور عمر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وہ ایک دو انچ اوپر نیچے سائز کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے بس یہ ہے کہ اچھی بات ہے کرنی چاہیے شیئر یہ چیز پر ایسی ہے کہ انہی چیزوں سے مبت بڑھتی ہے ماشاء اللہ آپ سب بھائیوں کی ہائٹ بہت اچھی ہے کس پہ گئی ہے نانحال پہ ہمارا جو دادہ حال میں جو ہے ہمارا ایک ریشن پیچھے جا کر ہائٹ زیادہ تھی لیکن پھر میرے ڈیڈ کی میرے چچا کی اتنی ہائٹ نہیں تھی لیکن نانحال جو ہے ہمارے ان کی ہائٹ زیادہ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیزیکل میری جو ہے وہ دادہ حال پہ گئی ہے کیونکہ میں بہت ارسائی چھوڑ دوں تو ویڈ بہت جلدی گین کرتا ہوں اور باقی دو بھائی میرے وہ بھی نانحال پہ گئے ہیں اور ہائٹ کے لیے آسے تو ہم سارے ہی تقریبا جو ہے وہ نانحال پہ میں سمجھتا ہوں گئے ہیں خود ہی باروب ہیں یا اہلیہ بھی آپ کی ایسی ہیں اہلیہ کا تو آپ خود دار کے دیکھ لیں اور میں آپ تحریفیں تو نہیں کر سکتا ہوں اور تحریف ویسے بھی کہتے ہیں خواتین یہ تحریف نہیں کرنی چاہیے تحریف کر لیں تو پھر بندہ جو ہے نا وہ غلامی کی طرف چلا جاتا ہے وہ دل میں تحریف بندہ کر لیں اور ہمیں تو بہت پہلے اپنے افساد نے بتایا تھا کہ جی دن آپ نے کسی عورت کو یہ بتا دیا کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں آپ بھی آپ اسے امپریس ہیں تو اس دن سے وہ جو ہے آپ کو فرگرانٹر لینا شروع کر دیتی ہے تو وہ ذہن بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے تو میں اس مالے میں بڑا کنجوس ہوں کسی کی تحریف بلکل نہیں کرتا ہوں سپیشلی خواتین کے مالے میں تو بہت زیادہ اور بیوگر تو مجھ سے ہی گھلا ہوتا ہے کہ مجھو اکثر کہتی ہے کہ تمہیں نہ میرے کھانے کے بھی تحریف کی ہے نہ تمہیں کسی اور چیز تحریف کی ہے تو پھر میں دل میں یہ سوچتا ہوں کہ اساد کی بات عمل کر رہا ہوں موہ پہ اس کو نہیں کہتا منہ اساد کے بدعائیں پڑیں گی تو بس یہی ہے کہ بارال اچھی ہے ماشاءاللہ بہت پیچھے جو پولیٹیکل سسٹم بہت سارا یہاں پر وہ سارا سنبھالتی ہے خواتین یہاں پہ آتی ہیں کافی اس نے گھروم کر لی ہے اور ابھی پولیٹر سے کافی سنبھال لی ہے اس نے جتنے بھی کام ہوتے ہیں خواتین کے کیونکہ ہمارے ہاں پہ گورنمنٹ جارز میں ٹیچرز ہیں بہت زیرہ خواتین ہر ڈیپارپنٹ میں بہت سی خواتین ہیں اور مسائل خواتینیں کافی ہوتے ہیں ہماری پیٹی آئی کی جو ویمن ونگ ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے اب اس وقت بھی یہاں پہ اپنا فیسٹیویل کروا رہے ہیں ہر سال خواتین کے ایونٹ بھی کرواتے ہیں تو ابھی میں کہہ رہا ہوں ادھر شفٹ ہونے کا پہ پچھلی گورنمنٹ میں جب میں پشاور میں تھا تو وہاں پہ میرے ساتھ فیملی شفٹڈ تھی پھر ایک سال پہلے وہ یہاں پہ آ گئے میں نے ان کو بولا کہ آپ جاؤ ابھی دوبارہ الیکشن لڑنا ہے پھر اگر پشاور اسلام آباد جانا ہے تو اس لیے جا کے اب ایک سال محنت کرنی ہے لیکن اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد آپ لوگ جائیں میرے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہی پہ رہیں گے کیونکہ پیچھے ہم نے سنبھالنا ہوتا ہے سارا کچھ اور چھٹیوں میں آئیں گے جائیں گے اور اس سالہ سسٹرم رکھیں گے فول ٹائم we don't want to shift there تو مجھے خوش ہی ہے اس بات کی بھائی گھر میں کوئی اس وقت اور خاتون بھی نہیں ہیں گھر کے اندر تو وہ اس وئے سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ رہنا زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ گھر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر میں عورت کا وجود نہ ہو تو اس گھر کی ہر چیز جو ہے نا وہ سسٹرم جو ہے نا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو بس وہ کافی بہنت کرتی ہے یہاں پہ اس وئے سے میں اسے بہت پسند بھی کرتا ہوں اسی عزت ہی بہت زیادہ کرتا ہوں ابھی آپ اسے کہہوانا چاہتی ہیں تو چلیں میں کہہ دیتا ہوں کہ خوش کرنے کے لیے اس کو یا اندر کے گیر بتانے کے لیے کہ میں اس چیز سے بہت خوش ہوں اسے کہ وہ جو پولیٹیکلی اور اور آر آر جو گھر کو سنبھالنے کے لیے حاصل سے اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے پہلے میری والا جب بیمار تھی ان کی خدمت جس طرح کی ابھی میرے والد کی سب کچھنا گھر کا وہ خیال کر رہی ہے میرے ووٹرز کا سپورٹرز کا میرے فیملی کا اس لئے آج سے ملعب ہے I'm very thankful to God کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی دی ہے کرکٹ لائک کرتے ہیں کرکٹ وہ بھی آج کا گزاری یہ کھیل رہے ہیں کیونکہ بھی ورڈ کپ ہو رہا ہے ہمارا وہاں پہ ایٹ جولائی سے لندن میں پارلیمنٹریانز کا تو ابھی تھوڑا سا زیادہ کرکٹ شروع کی ہوئی ہے پہلے سپورٹس ایکٹیویٹیز میں کرتا رہتا ہوں رائیڈنگ کرکٹ ٹیننس پہلے کافی کھیل رہا تھا اسے پہلے سکوارٹ شیلتا رہا تو ابھی ذرا زیادہ آج کل کوئی ذرا کرکٹ کو ذرا زور دیا ہوا ہے کیونکہ ابھی وہاں پہ ایونٹ ہے اور وہاں انڈیا سے ہی میچ ہوگا آج کل اگوانیسان سے ہماری بہت قوم کی نہیں بن رہی اگوانیوں کے ساتھ ان سے میچ ہوگا تو مجھے ایک دفعہ عبران خان نے بتایا تھا بہت پہلے کہ جب عبران خان نے پہلا اپنا میچ کھیلا تھا ریٹرنیشنل تو وہ لاہور میں ہی کھیلا تھا جم خانہ میں تو جم خانہ میں جو ہے وہاں پہ چونکہ خان صاحب جو ہے وہ شروع سے ہی وہیں پہ ہی کھیلتے رہے تو ان کا کافی لاہور میں کافی ایک سرکل تھا کرکٹ کھیلنے والوں کا جو شائکین تھے جانتے تھے وہ سارے تو کہتے ہیں پہلا میچ میرا وہاں پہ تھا جب میں کھیلنے جا رہا تھا تو سب نے نارے لگانا شروع کر دیئے بیٹنگ میں جب میں گیا کہ شیر لاہور آیا تو شیر آیا اور زندہ باد اور اس سر کا اور کہتے ہیں لکی دی میں گیا میں پہلی بال پر آؤٹ ہو گیا تو میں واپس آ رہا تھا جب میں نے رسپانس دیکھا لوگوں کا وہی لوگ جو میرے نارے مار رہے تھے اور پھارلی پانچ چھ منٹ بعد ان کا ایک اور ریاکشن نیگیٹیو تو میں نے سوچا کہ اس قوم کو ڈیلیور کرنا ضروری ہے اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو فوراں الٹی ہو جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بھی کبھی تنقید کر دیتی ہے تو اب چونکہ ہمارے وہاں میچیں اس بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ انڈیا سے میچ ہوگا تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اوپر انچے بات ہو جائے تو وہی جو قوم آپ کو ہیرو بناتی ہے پھر ہارنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پھر زیرو بنا کے پھر کافی اچھے الکار سے بھی نواسی ہے اس لیے زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ چلیں ڈیلیور کر لیں پھر پاکستان کی عذرت ہے اس میں پھر ہمارے پر ایک اور جو بڑا بوجھ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کرکٹ کے حوالے سے اس ورڈ کپ کے حوالے سے جو ایک ذمہ داری اور ایک پریشر ہے ہمارے پر وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت پرائم ملیسٹر ہیں اس پارلیمنٹ کے وہ خود دنیا کے ایک بہترین پلیئر رہے ہیں اور ورڈ کپ جیتے ہیں پاکستان کے لیے تو اب اس پارلیمنٹ کی ٹیم جا رہی ہے تو اگر وہ اگر ڈیلیور نہ کرے اور نہ جیتے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہوگی اس لیے زیادہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جیتیں گے قوم کو کیا پیغام دیں گے عید کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عید ان کی خوشیوں میں جتنی بھی ان کی خواہشات ہیں اس کے مطابق عید بنانے کی توفیق دے اور ان کے وسائل بڑھا کے ان کو زیادہ زیادہ عید کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ ساملی کے ساتھ جو ان کی خواہشات ہیں پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم کرے ساتھ ساتھ میری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اور اپنی ازادی کے لیے کوئی نہ کوئی تحریک کا حصہ ہیں تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے وہ کامیاب ہوں اپنی تحریک میں اپنی جانگ میں جد و جید میں جو اپنی رائٹس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان اور تیسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی پاکستان میں جو ماشاءاللہ مارے پرائیم میرشور صاحب ہیں عمران خان صاحب اور جس ویژن کے ساتھ تیئیس سال محنظ کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ میں اس قوم میں ایک ایسا سسٹرم لاؤں گا جس میں انصاف ہوگا جس میں کرکشن نہیں ہوگی جس میں میرٹ ہوگا تو اب وہ سسٹرم عمران خان لانے کے لیے انہوں نے فل پریشر دے دیا ہے تمام ان ماروسی پولیٹشنز کو اور ان پارٹیوں کو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا لوٹ مار کی عوام کا فنڈ پیسہ کھایا بار اپنے بچوں کے لیے اس کو صرف کھا کے تھوڑا بہت بھی نہیں ایک بہت میسیو لیول پہ اس کو سٹور کیا تو ان کے خلاف ایک جہاز شروع ہے اور وہ جہاز میں عمران خان صاحب کا کوئی پرسنل نہیں ہے کسی کے ساتھ نہ ہمارا کوئی پرسنل ہے نواز شریف کا جیل میں ہونا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی اس سے یا میرا کوئی کام بھی نہیں ہے اس سے لیکن ایک میسیج ایک ایزمپل ہم نے رکھنی ہے آگے لوگوں کو دینی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاکستان میں پاکستان کی عوام کا پیسہ کھانے کا نہ سوچے تو یہ جو ہم سزائیں دے رہے ہیں نساب کر رہے ہیں تو یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں قوم کے اپنے بچوں کے اپنے نیکس جنریشنر کیلئے کر رہے ہیں قرضہ تھا ہمارے اوپر اس کی دو قصے ہم نے آتے ہی پی کرنی تھی جو ہم نے کی اور آئی ایم ایف ای شروع میں ہم چلے جاتے تو اس سے ہمیں مہنگائی ابھی جو مہنگائی ہے اس سے بھی تقریباً چالیس بھی ساتھ بزید کرنی پڑتی جو ہمیں پڑھا تھا کہ ہماری عوام کی برداشتے بھی باہر ہے اس لیے ہم نے قوم کو بولا کہ تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا لیکن ہم آپ کے لیے وہ سسٹم بنا دیں گے کہ جس کے اندر انشاءاللہ فیوچر اور کمینگ جنریشنز کے لیے پاہستان میں پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے ہمارے ایم ایف ای بھی لیڈ گئے ڈیویلپنٹ کام ہمارے کافی رک گئے ہم نے قربانی کی ہمارے بڑا پریشر ہوتا ہے لوگوں کا کہ جیویلپنٹ کام جلدی ہو جائے ابھی تک ہم نے وہ شروع نہیں کیے ہم نے قوم کو اور اداروں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے وہ قربانی بھی ساتھ دی اور ابھی جو ہم انشاءاللہ اپنے ایکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ایک کرزے تو اتارنا چاہتے ہیں اور آگے کے لیے جو ہم کچھ عرصے کے لیے کچھ کرزہ لیں گے بھی صحیح تو وہ ہم صرف ایسے نہیں لگائیں گے کہ فضول کوئی چیز بنا لیں اور اس سے ہم آؤٹ پوٹ نہ ہے اس کو ہم ایکانومی پہ لگائیں گے تاکہ اگر ایک گھر ہے اور وہ کرزے میں ڈوب گیا ہے تو اس کو کرزے سے نکالنے کے لیے آپ کو ایسا کاروبار شروع کرنا پڑے گا چاہے کرزہ لے کے بھی کرتے ہیں اس سے آپ کو آمدہ نہ ہے اور آپ اس گھر کو کرزے سے نکالنے باہر تو ہمیں پیسہ سالہ جو ہے لگائیں گے ایکانومی کے اوپر کہ ہماری ایکانومی بڑے ذریعہ بردہ ہمارا بڑے اور اس سے پیسہ آئے تاکہ اپنے گھر قوم کرزے سے نجات دیلائیں اور اپنی قوم کو پاؤں پہ کھڑا کریں اس کیلئے ہم کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں قوم کو میں سلام پہ شرطہ ہوں کونے ٹو پارٹی سسٹم تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سامنے آگے ہے ریبان خان صاحب کہہ رہے تھے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ایک ہی چیز ہیں باریاں لگانے کے لیے آتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ آٹھ ڈاؤ میں نے پہلے الیکشن میں یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ جی میں کسیٹ ہوں گا وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے حل سے پیسے نکالوں گا یہ انٹرنیشنل چور ہے یہ ڈاکو ہے آج پہلے صاحب کا نام نے شروع کیا ہے تو کٹھے افطاریاں بیٹھے کر رہے ہیں اور پلننگ کر رہے ہیں کیسا نکلا جائے اس سے تو قوم کوئی سمجھنا چاہیے یہ شعور قوم نے کو عمار خان نے دیا اب قوم نے اپنے بچوں کو یہ شعور دینا ہے اس میں سپورٹ کرنا ہے اس چیز کو کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ملک میں جب تک یہ بھی سال نہیں بنے گی کہ اگر آپ پاکستان کا پیسہ لوٹیں گے آپ اس ملک میں کرپشن کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی پیسہ آپ سے واپس لیا جائے گا تو میرے خیال مگر ایسی اگزیمپل کریٹ نہ ہو تو آنے والے وقت میں جو کمیاں اور محرومیاں ہم نے دیکھی ہیں ہمارے بڑوں نے دیکھی ہیں ہمارے بچے بھی دیکھیں گے اور میرے خیال میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ایسا نظام جس میں عدل نہ ہو انصاف نہ ہو غربت ہو بیروزگاری ہو میرٹ نہ ہو سفاشی کلچر ہو کرپشن ہو کوئی بھی نہیں چاہے گا ہمارے پاکستان میں اتنی قربانیاں دے کہ ہم نے ملک حاصل کی ہے ہمارے باوجدادی قربانی ہے اس میں کوئی بھی نہیں چاہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ایسا ایک ماحول ہو اس ملک کے اندر تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ قوم کی جنگ ہے ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں قوم ان کا ساتھ دے انشاءاللہ دو سال میں پاکستان اپنے پاؤں پیسا کھڑا ہو جائے گا کہ جس طرح جب بنایا گیا تھا اور جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے اور جو ہمارے باوجداد نے بڑی قربانی دے اس کو بنایا تھا ایک ازاد ملک تو حقیقی معنوں میں ازاد تب ہوگا کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی کسی کا کردار رہا ہو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی بات بھی کرتے ہیں یہاں پر اور ازاد ملک کی بات بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان کا پیدا ہونے والا ہر بچہ لاکھوں روپے مکروز ہے تو میرے خیال میں مکروز قوم ازاد نہیں ہوتی ازاد قوم وہ ہوتی ہے کہ جو ذہنی طور پر معاشی طور پر ہر طرح سے ازاد ہو تو انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قوم انشاءاللہ جس طرح ساتھ دے رہی ہے مجھے پورا حقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت آرام سے انشاءاللہ ہمیں ٹارگیٹ اجیف کر لیں گے تین کیو سو مچ سر جی ناظرین پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور صبائی وزیر علیمین خان گنڈاپور ہمارے ساتھ تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند ہے وفاقی وزیر ہیں وفاقی وزیر ہمارے ساتھ سوری بسٹیک ہوگی چھوٹی سی ہم سے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا عید کی خوشیوں میں سب کو شامل کیجئے گا ہمیں بھی یاد رکھئے گا اور تب تک لئے اجازہ دیجئے گا اللہ عنہ کے بات